تو سلامت رہے میرے بھائی شہاں ہو سفری شروع صدق آقا شہاں آپ سے آج ایک کلام آپ کے سامنے پیش کرنے کیلئے جا رہا ہوں اس سے پہلا آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ شہاں بھائی کا جو سفر ہے نا انشاءاللہ وہ کل ایک نئی اپ ڈیٹ ملیے گی انشاءاللہ بہت جلدی شروع ہونے والا ہے یوں تو مہینے بھڑ سے ہی اپ ڈیٹ ملتے آ رہیے کہ جلدی شروع ہوگا جلدی شروع ہوگا میں نے آپ سے کل بھی بتایا تھا کہ ایک شہاں بھائی کی جو ٹیم والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں بے حساب ان کے پاس فون جا رہے ہیں میں جب انہوں نے صحیح طریقہ سے نہیں بتایا انہوں نے کہا کہ چینل پر اپ ڈیٹ آجے گی آپ وہاں سے دیکھ کے اپنے فولوورز کو اپنے سبسکرائیور کو آپ بتا دینا ہمیں بھی وہی انتظار ہے لیکن ایک بھائی نے کل ہمیں کمنٹ کی انہوں نے کہا بھائی جو آپ نے ایک نظم پڑھی تھی شہاں بھائی کے تعلق سے تو سلامت رہے میرے بھائی شہاں کر رہا حج کا تو یہ سفر لا جواب تو اس میں میں نے ایک شیر بنایا ہے جس میں اس کا نام ہے شیر کا کہ اب ہو سفر یہ شروع صدقے میں آقا کے آقا کے صدقے میں یہ سفر شروع ہو جائے اے شہاں آج آپ اس کو سننے والے انشاءاللہ شروع میں آپ نے سننے ہوگا تو میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ بنے رہے ہیں میرے چینل سے جلے رہے ہیں الحمدللہ لیکن میں نے بتایا کہ جلدی جلدی میں پورا ایک مہینہ ہو گیا ہے چلیے انشاءاللہ ہم بھی سبر کر رہے ہیں اب جیسے اپ ڈیٹ آئے گی تو آپ کو تراند بتائیں گے تب تک کے لیے ہمارے کلام سنتے رہے ہیں وزیفے عمل وغیرہ جو بھی کچھ ہم آپ کو سنا رہے ہیں الحمدللہ وہ صحیح سنا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کچھ گلس سن رہے ہیں الحمدللہ ہم نات پاک آپ کو سناتے ہیں من قبض سناتے ہیں اور آج ہی نظم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو یہ اگر اچھی لگے آپ کو تو شیاب بھائی تک پہنچا دیں اور آپ لوگ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ یہ شیاب بھائی تک پہنچ جائے اور دعا کریں کہ شیاب بھائی کا سفر شروع ہو جائے اور ایک بات اور جو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں میرے عزیزو کہ یار غریبوں کا خیال رکھیں اور غریبوں کے لیے بھی دعا کریں مسکینوں کے لیے دعا کریں ان کا خیال رکھیں اور نماز ہر حال میں ادا کریں کیونکہ نماز معاف نہیں میرے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا جب میں اس بات کو سنتا ہوں الحمدللہ دیکھیں اللہ جانتا ہے بے شک دیکھیں میں آپ کے دل میں جھانکر نہیں دیکھ سکتا یا آپ میرے دل میں جھانکر نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تو جانتا ہے نا اللہ بے شک جانتا ہے کہ جب میں اس جملے کو کہتا ہوں اس بات کو کہتا ہوں کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز تو اندر سے ایک سکون روحانی سکون ملتا ہے اس بات کو کہتے کے ساتھ ہی تو جب آدھا کریں گے نماز تو یار کتنا سکون ملے گا جب آپ سوچیں نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز جب آپ دھیان سے اس بات پر غور کریں جو یہ الفاظ میں اپنے مو سے نکال رہا ہوں کہ نبی کی آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے میرے نبی کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچاؤ تو تمہیں کتنا سکون ملے گا اگر آپ دل سے اس بات کو سن بھی لوگے تو اور جب آدھا کرنے لگو گے نماز تو پھر تو انشاءاللہ سکون کا آپ کے حساب ہی نہیں ہوگا کہ بے حساب آپ کو سکون ملے گا انشاءاللہ تو چلیے میں آپ کو یہ ایک نظم سناتا ہوں شیاب بھائی سے ریلیٹڈ تو آپ کو یہ جیسی بھی لگے آپ جو ہے میرے لیے دعا کریں میں نظم سے پہلے دروش شریف کے ایک شیر پڑھوں گا دروش شریف کا وہ ضرور سنیں آپ اور اس کے بعد میں نظم بھی پوری سنیں تو شیاب بھائی سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں نکل کریں گے میرے چینل پر انشاءاللہ آپ کو سچے اور اچھی ملیں گے اب شیاب بھائی رکے ہوئے ہیں اب میں روزانہ پیش کرتا رہوں آپ کے سامنے کہ وہاں پہنچ گئے وہاں پہنچ گئے نئی اپ ڈیٹ نئی لوکیشن نئی لوکیشن کچھ نہیں ہے میرے عزیزو صرف اور صرف یہی ہے نئی لوکیشن کہ وہ وہاں پہ رکے ہوئے ہیں آفیا کٹسی سکول میں جیسے ہی نکلیں گے نا وہاں سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا دیا جائے گا تو آپ لوگ ہمارے چینل سے جھڑ جائے گا کچھ نہیں کرنا میرے عزیزو بالکل فیڈ ہوتا سبسکرائب کریں بیل ایگر کا بڈن دبائیں آپ ہم سے جھڑ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھے کلام سننے کے لیے ملتے رہیں گے عمل وظیفہ وغیرہ آپ کو سب کچھ ملیں گے اور ہاں شہاب بھائی جب پاکستان میں انٹری کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو ہم لائب دکھائیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے تو چلیے میرے عزیزو آج کی نظم سنتے ہیں اس سے پہلے یہ دروش شریف سنیں اور پھر نظم سنیں تو چلیے میرے عزیزو شروع کرتے ہیں مل کے پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ عشق رسول کیا لکھائیں سنیں کہ نات پڑھتے رہو قرینے سے نات پڑھتے رہو قرینے سے اور فیض پاتے رہو رہو مدینے سے سنیں نات پڑھتے رہو قرینے سے ہاں ہاں فیض پاتے رہو مدینے سے اور جس کے دل میں نبی کی علفت ہے ہاں آگ دردی اس کے سینے سے تو مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیہ کہا یا حبیب اللہ نظم سے تو سلامت رہے میرے بھائی شہاں تُو سلامت رہے میرے بھائی شہاں کر رہا تُو سفر حج کا یہ لا جواں تُو سلامت رہے میرے بھائی شہاں کر رہا تُو سفر حج کا یہ لا جواب کر رہا تُو سفر حج کا یہ لا جواب ارے ہے سفر یہ مقادس بہت ہی مگر ہاں ہے سفر یہ مقادس بہت ہی مگر ہے سفر یہ مقادس بہت ہی مگر ہے سفر یہ مقادس بہت ہی مگر رب تمہیں اس کا دے خوب عجر و سواب رب تمہیں اس کا دے خوب عجر و سواب تُو سلامت رہے میرے بھائی شہاں تُو سلامت رہے میرے بھائی شہاں کر رہا تُو سفر حج کا یہ لا جواب سنے تم کو محفوظ رکھیں خدا ہر گھڑی تم کو محفوظ رکھیں خدا ہر گھڑی تم کو محفوظ رکھیں خدا ہر گھڑی تم کو محفوظ رکھیں تم کو محفوظ رکھیں خدا ہر گھڑی با آمن تم رہو میرے بھائی جناب با آمن تم رہو ہر قدم اے جناب با آمن تم رہو ہر قدم اے جناب تُو سلامت رہے میرے بھائی شہاں تُو سلامت رہے میرے بھائی شہاں کر رہا تُو سفر حج کا یہ لا جواب کر رہا تُو سفر حج کا یہ لا جواب تُو سلامت رہے میرے بھائی شہاں تُو سلامت رہے میرے بھائی شہاں کر رہا تُو سفر حج کا یہ لا جواب کر رہا تُو سفر حج کا یہ لا جواب آخری شہاں کہ راہ کے خوف خطر سبھی دور ہو ہاں ہاں راہ کے خوف خطر سبھی دور ہو راہ کے خوف خطر سبھی دور ہو ہاں راہ کے خوف خطر سبھی دور ہو ہاں ہو سفر یہ شروع صدق آقاشیہاں ہو سفر یہ شروع صدق آقا شہاب ہو سفر یہ شروع صدق آقا شہاب تو سلامت رہے میرے بھائی شہاب تو سلامت رہے میرے بھائی شہاب کر رہا تو سفر حج کا یہ نا جواب کر رہا تو سفر حج کا یہ نا جواب اب ہو سفر یہ شروع صدق آقا شہاب تو سلامت رہے میرے بھائی شہاب کر رہا تو سفر حج کا یہ نا جواب تو سلامت رہے میرے بھائی شہاب کر رہا حج کا تو یہ سفر لا جواب اب ہو شروع صدق آقا کے سفر آپ کا شہاب صدق آقا کے شہاب کا سفر شروع ہو انشاءاللہ یا اللہ نبی کے صدقے میں میرے بھائی شہاب کا سفر شروع کرا دے مولا آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کر رہا ہوں تو یہ سفر شروع تھا نا تو کئی الگ سی رنگت تھی ایک الگ سی کیفیت تھی سب کے دلوں میں جذبہ تھا ایمانی جذبہ تھا کہ ہمارا بھائی ایک پیدل حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ یعنی انڈیا سے سعودی عربیہ جا رہا ہوا ہے کتنا لوگوں کے اندر ایک ایمانی جذبہ پیدا ہو گیا تھا ایسا ہے کہ لوگ بیتاپ تھے روزانہ کی نئی نئی اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے اور دوسری بات یہ جنہا کتنے بھائی میں جانتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے جب یہ بات سنی نا کہ شہاب بھائی تو پیدل حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ جا رہے ہیں وہاں جا کے پانچوہ ٹائم کی نماز عدا کریں گے جب حج پہ جائیں گے تو اور پیدل جا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی جب سوچا کہ وہ پیدل جا رہے ہیں جب انہوں نے یہ بات سنی ایک مولانا نے ہمارے نازم رضا منظری صاحب نے کہا کہ بھائی آپ اپنے گھر سے مہلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے کہ وہ کیرلہ سے چلا ہے مکہ مدینہ جا رہا ہے پیدل جا رہا ہے وہ حج کرنے کے لیے پیدل جا رہا ہے اور تم پیدل نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے اپنے مہلے کی مسجد میں نہیں جا سکتے تو جنہا کتنے بھائیوں نے نماز پڑھنے شروع کر دی جو بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے تھے الحمدللہ کچھ تو اثر ہوا قوم کے اندر اور انشاءاللہ جو ابھی باقی ہیں جو ابھی نہیں پڑھ رہے جمعہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں ان سے بھی گزاری سے آپ ہر وقت کی نماز پڑھیں دیکھیں نماز کا معاملہ بڑا اہم ہے کیوں یہ فرض ہے اب ہم فرض عدا نہیں کریں گے تو گنے گار رہیں گے اور فرض کے ساتھ خدا کا کرز بھی ہے اب تم کسی سے پچاس ہزار روپے لے لو کیا وہ تم پر چھوڑ دے گا ایمان در سے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم پر وہ چھوڑ دے گا پچاس ہزار روپے وہ تمہارا گھر گا مارے گا دب تک تم اس کو پیسے نہیں لوٹاؤ گے وہ تمہیں پریشان پر پریشان کرے گا تمہیں تمہارے خلاف کیس بھی کر دے گا کچھ بھی کر سکتا ہے وہ تمہیں مار پیٹ بھی کر سکتا آپ کے ساتھ کیونکہ اس کا کرزہ آپ پر ہے تو اس کو وہ چاہیے تو اب سوچوا خدا کتنا محربان ہے ہم پر میرے عزیزو آپ میری باتوں کو برا نہ لے کے جائیں آپ میری باتوں کو اچھائی کے طرف لے کے جائیں کتنا محربان میرا رب تم پر ہے میرا رب کتنا محربان ہے پھر بھی ہمیں کھانے کے لیے دے رہا پینے کے لیے دے رہا ہمیں سانس لینے کے لیے موقع دے رہے اور دنیا میں ہم پھر بھی اس کی نافرمانی کر رہے ہیں ہم عبادت نہیں کر پارے ہم سے جو عبادت اللہ نے جن اور انسانوں کا عبادت کی نہیں پیدا گیا ہم پھر بھی عبادت کیوں نہیں کر پارے میرے عزیزو یار صدر جاؤ اچھے بن جاؤ سچے بن جاؤ میں جانتا ہوں میں اپنے گریوان میں جھانک کر دیکھوں آپ بھی اپنے گریوان میں جھانک کر دیکھ ہم کتنے گناہ گار ہیں تو میرے عزیزو انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس بجے ایک نئے کلام کے ساتھ یہ کلام جیسا بھی لگاؤ سورو میں میں نے دروس شریف پڑھی تھی وہ بھی آپ کو کیسی لگی ہو آپ مجھے کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں انشاءاللہ اور کون سے سٹیٹ سے ہیں کون سے زلے سے ہیں کون سے گاؤں سے کون سی بستی سے ہیں کہاں سے آپ ہیں کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں تو انشاءاللہ ملتے ہی کل صبح دس بجے اپنا خیال